اپنا درد دکھ کسی کو مت بتانا don't tell your pain to anyone تمام انسان ایک دوسرے کو اپنے اپنے دکھ کی کہانیاں سنا رہے ہیں اس لیے ہم سب بور اور بدصورت زندگی جھیل رہے ہیں کبھی سوچا کہ تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہاری دکھ کی داستانیں لوگ سنیں تم سکھ کی کہانیاں تو نہیں سناتے لیکن دکھ کی کہانیوں کا تم لوگوں نے جمعہ بازار سجایا ہوا ہے ہم دکھی اس وجہ سے ہیں کیونکہ سارا دن ہم ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے ہیں جس سماج میں سکھ بانٹنے کی عادت ہوتی ہے اس سماج میں دکھ خود بخود مٹ جاتا ہے دکھ دکھانے کی چیز نہیں ہے دکھ دکھا کر ہم دردیاں اکٹھی کرنے سے زندگی جینے کا مزہ نہیں آتا ہم سب وہ بھکاری ہیں جو سرک کنارے بیٹھے ہیں دکھوں کی دکان سجائی ہوئی ہے کہ کوئی آئے ہمارے دکھ دیکھے اور ہماری مدد کرے ہمارا سہرہ بنے ہم سے ہمدردی کرے جس طرح سرک کنارے کوئی بھکاری آپ کو اپنی ٹوٹی ٹانگ دکھاتا ہے اور آپ عجیب فیل کرتے ہو اسی طرح جب تم لوگ ایک دوسرے کو اپنا دکھ بتاتے ہو تو اس سے زندگی مزید مشکل اور بسورت ہو جاتی ہے دکھ دکھانے سے راحت نہیں ملتی بلکہ زندگی سے انسان کا بھروسہ اٹھنے لگتا ہے جو تمہارے زخم دیکھ کر تم سے ہمدردی کر رہا ہے وہ تمہیں اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اسے اس طرح تمہیں دیکھ کر مزا آتا ہے اس لیے اپنا زخم اور دکھ دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب بیمار ہیں نفسیاتی الجنوں میں فسے ہیں ہمیں سکھ میں مزا ہی نہیں آتا ہمیں دنیا کو اپنے دکھ دکھانے میں مزا آتا ہے اگر آپ کو دوسروں کو اپنا دکھ کی کہانی سنانے میں مزا آتا ہے تو آپ ذہنی بیمار انسان ہیں ہم منٹلی سپریچولی اور فیزیکلی صحت مند لوگ نہیں ہیں بیمار لوگ ہیں کیونکہ یہاں امیر ہو یا غریب سب ہی دکھوں کا بازار سجائے بیٹھے ہیں دکھی ہو اکیلے میں بیٹھ جاؤ جی کمرے کا دروازہ بند کر لو جتنا رونا ہے رو لو جتنے آنسو بانے ہیں بہا لو دکھ اپنے تک ہی رکھو کسی کو سنانا ہے دکھ تو دیواروں کو سنا دو پہاروں کو سنا دو ہم دکھوں کو سجاہتے سوارتے رہتے ہیں سجانے سوارنے میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں دکھوں کو ہم سالہ دن دکھوں میں رنگ بڑھتے رہتے ہیں بزدل ناسمج اور بیمار لوگی اپنے دکھ کی دکان سجاتے ہیں بہادر اور خود کے سج کو جاننے والا کبھی بھی اپنے دکھ کا تماشا نہیں لگا تھا ہم سالہ دن دکھ دیتے ہیں دکھ شیئر کرتے ہیں دکھ میں مزا لیتے ہیں دکھ میں جینا ہی ہماری عادت بن چکی ہے اس لیے ہماری زندگی میں ساری دلکشیاں غیب ہو گئی ہیں سکھ کی بات کرو خوشی کی بات کرو خوشی کے گیت گاؤ کیونکہ یہ کہنات تم کو سوکھی دیکھنا چاہتی ہے کہنات میں کہیں دکھ نہیں ہے لیکن انسان کی دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے خوشی کا گیت گاؤ گے تو خوشی بڑھے گی ہر طرف پھیلے گی تم دوسروں پر دکھ انڈیلتے ہو دوسرے تم پر دکھ انڈیلتے ہیں اس طرح تمہاری زندگی گزر رہی ہے یہ بزنس بند کیجئے جس سماج میں لوگ ایک دوسرے پر دکھ پھینک رہے ہوتے ہیں اسے بیمار سماج کہا جاتا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بیمار سماج میں رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے پر خوشیاں پھینکنے کی عادت نہیں ہے ہر وقت سر پر کفن باندھ کر چلو گے تو کیسے خوش ہو سکتے ہو دکھی ہو تو خاموش رہو یہی خاموشی تمہارے دکھ کو مٹا دے گی تم دیکھنے اور جاننے والے ہو تم اس کائنات کا مٹی القاز ہو محبت پھیلا ہو خوشیاں پھیلا ہو محبت کے گیت گاؤ ایک خاتون ایک صوفی کے پاس ایک پاگل لڑکے کو لے کر آئی اور صوفی سے کہا اسے آپ ہی سنبھالیں بیچارہ بہت دکھی ہے صوفی نے کہا جب پاگل کھانا کھولوں گا تو اسے پاگل کھانے میں رکھ لوں گا ابھی میں دوسرے پاگلوں سے الجھا ہوا ہوں یہ پوری دنیا پاگلوں سے بڑی ہوئی ہے میں ان سے الجھا ہوا ہوں یہ ہم سب لوگ ہی پاگل ہیں منٹلی طور پر یہ دنیا پاگل کھانے کا منظر پیش کر دی ہے ایک لنگڑا شخص ایک خاتون سے بھیک مانگ رہا تھا عورت نے کہا تم ٹھیک ہو بس تھوڑا سا لنگڑا پڑنا ہے آنکھیں تمہاری ٹھیک ہیں ہاتھ تمہارے ٹھیک ہیں اندے ہوتے تو میں تم کو بھیگ دے دیتی جو دیکھ رہا ہے اسے کیسے بھیگ دوں ہزار کام کر سکتے ہو آنکھیں سلامت ہیں آنکھ ہے تو سارا جہان ہے یہ سارا جہان تمہارے سامنے ہے جاؤ اور کچھ کمال کرو تم اگر چاہتے ہو کہ دنیا سے دکھ مٹے تو لوگوں کی ایسی آتے نہ بناو کہ انہیں دکھ میں مزا آنے لگے اور وہ ساری دنیا میں اپنا دکھ دکھ دکھاتے پینے دنیا میں دکھ ہے سچ ہے دکھ ایک حقیقت ہے ریالیٹی ہے اس دکھ کا علاج کرو لیکن ہمیشہ دکھ کو خوش آمدید نہ کہتے رہو گھر میں چار لوگ ہوتے ہیں سب اپنا اپنا دکھ سنا رہے ہوتے ہیں بازار میں جاؤ یہی کہانی ہے آفس میں جاؤ یہی کہانی ہے جہاں جاؤ یہی ایک فلم چل رہی ہے جیسی فلم دیکھو گے ویسی بنو گے تم ساری زندگی دکھ کا ناٹک کرتے ہو اس لیے تمہاری ہر ادا میں دکھ جھلکتا ہے خوشی ابھی آ بھی جائے تم اگنور کر دیتے ہو یا کہتے ہو خوشی کیوں کسی سے شیئر کروں کیونکہ نظر ہی نہ لگ جائے کمال بات ہے یا خوشی کو چھپایا جاتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے اور دکھ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور یہی بیمار سماج کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے دکھی کی خدمت لوگ دل سے نہیں کرتے انسانیت کے لیے نہیں کرتے مجبوری میں دکھ کی دکھی کی مدد کرتے ہیں بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو گھر والے بیمار پیار کرتے ہیں بچے کے ذہن ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ بیمار ہونے سے ہی پیار ملتا ہے تو وہ ہمیشہ بیماری کا ناٹک کرتا رہے گا بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں گھر گھر کی کہانی ہے یہ ہم نے خود کیا ہوا ہے آپ سب دو دیکھ رہے ہیں آپ نے ایسے ناٹک نہیں کی ہوئے بچہ اس لیے ایسے ڈرامی کرتا ہے کیونکہ بچہ جانتا ہے جب وہ صحت مند ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو کوئی اس سے پیار کر نہیں کرتا جو ہی وہ بیمار ہوتا ہے ایسا پیار کرنے لگتے ہیں بچہ صحت مند اور خوش ہو تو بھی اس سے پیار کرو تاکہ وہ بھی خوشی کو اپنی عادت بنا لے اور تم بھی اس کی خوشی میں خوش رہو سائنسدان کہتے ہیں کہ پچاس سے ستر فیصد بیماریاں جھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ انسان خود ان بیماریوں کو کریئیٹ کرتا ہے یہاں گھر میں کوئی بیمار پڑھ جائے تو سارے لوگ اس سے ملنے آتے ہیں اس سے ہمدردی جتاتے ہیں لیکن اگر وہ صحت مند ہے خوش ہے تو کوئی اس آدمی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ساری زندگی خوش انسان سے دور رہتے ہو جو ہی خبر ملتی ہے وہ مر گیا ہے جلاز آگاہ بھڑ جاتی ہے کسی کو صحت مند اور خوش دیکھتے ہو تو دکھی ہو جاتے ہو اگر وہ بیمار بیچارہ بیمار تھوڑا سا کمزول لگنے لگے نظر آنے لگے تو جہاں جائے گا یہی سنے گا ارے بھائی تم کو کیا ہوا بیمار لگ رہے ہو چہرہ جو ہے وہ زرد ہوا ہوا ہے چہرے پر وہ رونک نہیں ہے کیا ہوگی ہے تم تم کو ایسی تو ہماری عادتیں ہیں کسی کو صحت مند اور خوش دیکھ کر ہم نے کبھی اس سے نہیں کہا واہ واہ آج تو خوشباش اور صحت مند دکھائی دے رہے ہیں بیماروں تو اسکول سے چھٹی ملتی ہے آفیس سے چھٹی ملتی ہے خوش اور صحت مند ہو تو چھٹی نہیں ملتی پیار نہیں ملتا ہونا تو ایسے چاہیے کہ جب کوئی خوش اور صحت مند ہو تو اس کو اس وقت آپ اس سے چھٹی ملنی چاہیے خدا نے زندگی دی ہے زندگی کا خوبصورت یہ توفہ ہے خدا کتب سے اس توفہ کی قدر کیجئے دنیا بہت خوبصورت ہے بہت دل کش ہو سکتی ہے بہت خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو دکھانے سے کچھ نہیں ملتا سب کو رو رو کر زخم دکھاتے دکھا چکے ہو کیا ملا آج تک کچھ نہیں ملتا دکھ اور زخم سے روشنی نہیں ملتی روشنی ہمیشہ سکھ سے ملتی ہے اس لیے don't tell your pain to anyone thank you so much and love you all and that's what I want to know اور زخم سے ملتی ہے and I know that یک کہ